سوال پوچھا گیا کہ عورت کے جنازے کو نامحرم کندہ دے سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عورت فوت ہو جائے اس کو جنازے کو کندہ دینے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اب سارے محرم تو نہیں ہوتے بعض زفہ بیٹا نہیں ہوتا بعض زفہ خامر نہیں ہوتا بعض زفہ محرم رشدار ہوتے ہیں تو کیا اس کے جنازے کو غیر محرم دلوم ہوتے ہیں وہ کندہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ جیسے ہمیں اسی بات کو ذکر کریں گے یہ مسئلہ ایسا ہے اس پر بہت بحث کی جاتی ہے تو آج میں آپ کو انشاءاللہ جیسے مسئلے کے مکمل روشری ڈالوں گا اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے فیس بوک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر کر آگے شیئر ضرور کر لی دیئے گا دیکھیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت کا جو جنازہ ہوتا ہے اس کو ہر بندہ کندہ دے سکتا ہے چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ محرم ہو ہر بندہ اس کو کندہ دے سکتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے ہر بندہ اس کو کندہ دے سکتا ہے لیکن یہ بات ذہر میں رکھیں کہ جب قبر میں اتارا جا رہا ہے مہیت کو کیونکہ جو قبر میں مہیت کو اتارا جا رہا ہے تو اس وقت صرف مہرم پگڑ کے اس کو قبر میں اتاریں گے جیسے بیٹا ہے یا پھر بھائی ہے یہ مہرم ہے نا تو وہ پگڑ کے اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو قبر میں اتاریں گے قبر میں اتارتے ہیں وقت غیر مہرم ہاتھ میں لگائیں گا جیسے اس فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ حاشہ تحاوی علی المراقل فلاح شرہ نور لزا جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھ ستی میں یہ بات آپ کو مل جائے گی عورت کے جنازے کے ہر شخص کندہ دے سکتا ہے اس میں مہرم کی شرط نہیں البتہ قبر میں شرف مہرم مردوں کو اتارنا چاہیے اگر مہرم نہ ہو یا کافی نہ ہو تو غیر مہرم نیک لوگ شامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس وقت بھی جو نیک لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں وہ شامل ہو جائے اگر مہرم نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ مسئلہ آپ کو کلر سمجھ آگیا دعا میاں در رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم اللہ برکاتہ